بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبادت بہت مزے کا لگے گا تو بہت سیمپل اور جٹ پر بتاؤں گی بچے مٹھا بہت شوک سے کھاتے ہیں سوئیاں خاص طور پر چینی ہے ایک کپ جی اور ڈرائی فروٹ ہیں کچھ اور دودھ جو ہے نا بائلوں نے کے لئے رکھا ہے ایک لیٹر دودھ لوں گی اور یہ جو سوئی ہے نا یہ ایک سو روپے کا بڑا پیکٹ آگیا ہے دنک کا تو چھوٹے پیکٹ چالیس چالیس چاپ جاس کے آ جاتے ہیں یہ میرا سو روپے کا ایک پیکٹ آگیا ہے تو یہ کلر فول سوئی ہیں ایسے ہی ہوتی ہیں اب میں پانی رکھوں گی بائل ہونے کے لئے یہاں میں نے پانی رکھ لیا اس کے لئے بائل ہونا جیسے ہی بابلز آئیں ہم اس کے اندرس ہوئی ہیں ڈال کے فوراں مکس کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکے نہیں بہت زبدست بنتی ہیں بہت ہی مزے کی بنیں گی اور پانی یاد کے کلہ لینا ہے جیسے ہم بائل ٹابلوں کے لئے لیتے ہیں ملکل اسی طرح تو کہاں کہاں سے میری ویڈیو دیکھی جاری ہے مجھے ضرور بتایا کریں چینل پر نئے آتے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے اور یہاں دیکھیں ہمارے سوئیاں تقریباً ہاف سے زیادہ ڈن ہو چکی ہیں ہاں ہاف سے زیادہ ڈن کرنے ہیں چتر فیصد ہم نے اس کو بائل کر لینا ہے اسی میں اور پھر پانی اتار دینا ہے جہاں میں پانی سارا اتار دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کے اندر بلکل بھی پانی نہیں ہے بلکل ڈرائے ہو گئی ہیں تو پھر ایک بار آگ نیچے جلائیں گے اور ایک لیٹر دودھ میں نے دودھ پہلی گرم کر لیا ہے تو اس میں جلدی ببلز آ جائیں گے تو اگر گرم نہیں کہ آپ بھی ایسی جلدی شارٹ کام کرنا ہو تو جلدی سے دودھ دوسرے چلے پر چڑھا لیں جلدی سے گرم ہو جائے گا چین یہ کپ ڈالیوں اگر زیادہ تیز مٹا کھاتے ہیں تو آپ اور ڈال لیجئے گا تو ڈرائے فروٹ ڈالوں گے ڈرائے فروٹ میں آپ کو جو پسند ہو وہ ڈال رہتے ہیں میں نے پدام لی ہے اور کشمش لی ہے سوکھی جو ہے نا وہ لے لی ہے زیادہ جو بچے ہیں نا وہ یہی کھاتے ہیں آج کل کی ماں کے بہت زیادہ مسئلے بن گئے ہیں کہ بچے کچھ کھاتے نہیں ہیں تو یہ والی سوئیاں بنایں انشاءاللہ وہ شوک سے کھائیں گے اور اسی میں ڈرائے فروٹ ڈالیں انشاءاللہ وہ ضرور کھائیں گے تو بہت زبدست ہی ماری ریسپی یہ بہت جلد پندرہ سے پیس منٹ لگتے ہیں اور یہ تیار ہو جاتی ہے تو بہت زبدست ساجی یہ ایک سے دو بوائل آگے ہیں تو اب ہم کیا کریں گا ہم اسے اتار دیں گے یہ کافی تھک ہو جاتی ہیں اس کی بہت زیادہ تھکنس ہوتی ہے بہت زبدست بنتی ہیں تو ماشاءاللہ جی بہت مزے کی ماری سوئیاں تیار ہو گئی ہیں تو آپ برطن میں ڈالنا شروع کر دی ہے آپ جلدی جلدی کمینٹ کریں اور بتائیں کہ کیسی لگیں آپ ضرور بنائیں انشاءاللہ آپ کے بچوں کو اور جس کو آپ دعوت میں کھلائیں گی وہ میٹھا ضرور پسند کریں گے تو بہت زبدست ہی یہ سوئیاں ہماری تیار ہو چکی ہیں انشاءاللہ نئی نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں گے یہ والی سوئیاں آپ سہر میں بھی بنا کر استعمال کر سکتی ہیں میرے بچے تو ماشاءاللہ یہ سہر میں بہت پسند کرتے ہیں وہ تو تھنڈی زیادہ کھاتے ہیں تو میں کا کرتی ہوں جو رات کوئی بنا کر رہا کر دیتی ہوں اگر آپ نے گرم استعمال کرتے ہیں تو اب بھی کر سکتے ہیں اسی طرح کھا سکتے ہیں اگر تھنڈی استعمال کرتے ہیں چیز تو آپ کو آدھا گھنٹا چھوڑنی پڑیں گی تھنڈی اور گرم دونوں ہی بہت عبدت سے لگتی ہیں ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر سیٹ کر دیں اس سے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے سہر کے لیے زور بنائے گا ویسے بھی بنائے گا دعا مجاتے گا اللہ حافظ